اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عنہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على مولانا عبدالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین دوستو ہم نے الحمدللہ یہاں تک بحث تخصیم کو کامل کر لیا ہے آج اسی کا تتمہ کہہ لیجئے یہ اس کے ساتھ کی ایک اور بحث جسے ہم تصنیف کہتے ہیں جس کا مقصد بھی ایک نولیج بڑھانا ہے علم بڑھانا ہے معرفت بڑھانا ہے مجھول سے معلوم کی طرف لے جانا ہے اس کا مقصد بھی اسے کہہ دیں تصنیف اس کو آج ہمیں پڑھنا ہے تصنیف کہتے ہیں چیزوں کو خاص مجموعوں میں کسی خاص بنیاد کے اوپر قرار دینا ہے اب یہ خاص بنیاد علمی ہو یا غیر علمی ہو مسئلہ مثال کے طور پر ہمیں لائبریری کو منٹرنٹ کرنا ہے اپنے مکتبے کو مدرسے کا مکتبہ جو ہے ہمیں اسے منظم کرنا ہے ہم اس کے اندر گئے تو کبھی کبھی ہمارا میار یہ ہوتا ہے کہ جلد والی کتابوں کو ایک طرف رکھیں بغیر جلد والی کو دوسری طرف رکھیں یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سائز کی بیس پہ ہم کتابوں کو رکھتے ہیں کہ بڑی جلد والی ایک طرف پھر اس سے چھوٹی جلد والی پھر اس سے چھوٹی جلد والی اس طریقے سے ہم رکھتے ہیں کتابوں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو مدرسے نہیں رکھتے سائز جلد بندی ہونا اس کی یا کوئی اس طرح کی رنگوں کی بیس پہ نہیں اسے تقسیم کرتے بلکہ ہم کبھی 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 کیا بلکہ اکثر کتاب خانے کو علمی بیس پہ تقسیم کیا جاتا ہے مثلا ہم اگر فق سے ریلیٹیو ایک خانہ بنانا چاہتے ایک علماری بنانا چاہتے ہیں اس علماری کو بھی ہم کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں مثلا اصول فق ایک طرف پھر فق کی کتابیں ایک طرف پھر اگلے خانے میں مثلا حدیث کی کتابیں اس چاہلے خانے میں مثلا تفسیر کی کتابیں اس طریقے سے تو یہ ایک علمی بیس کے اوپر ہم نے کتاب خانے کو منظم کیا ہے تو اس منظم کرنے کو چیزوں کو ایک نظم کے تحت رکھنے کو کہتے ہیں تصنیر انشاءاللہ کے آسانی صاحب پسند میں آگئی ہوگی ہے یہ ہم نے زندگی کے کچھ حصوں کو تصنیر تنازلی بھی ہو سکتی ہے اور تصاودی بھی ہم نے دونوں طریقے سے یہاں پہ پیش کیا ہے انشاءاللہ آپ اگرات ان مثالوں سے فائدہ اٹھیں گے ہم تطویق کرتے ہیں تصنیر تاریف ہو تصنیر کی تاریف اور بڑا کر لیتے ہیں تاکہ بہتر ہو جائے تصنیر کے تاریف فرمانے ہیں وضع الہوہ وضع الافراد فی مجموعات متمیزہ علیہ اساس خاص چیزوں کو قرار دینا الگ الگ مجموعوں میں کسی خاص بنیاد پر میں نے خاص بنیاد آپ کو بتا دیا کبھی رنگ بنیاد ہوتی ہے کبھی سائز بنیاد ہوتا ہے کبھی علمی بنیادیں ہوتی ہیں تو کسی میں بنیاد پر قرار دینا چاہے وہ علمی ہو یا غیر علمی ہو اس کو تصنیر کہیں گے حالی مکتب میں نہیں ہم گھر میں بھی اگر چیزیں منظم کرتے ہیں کسی اور جگہ منظم کرتے ہیں اسے کہیں تصنیر شروع تعریف تعریف کی وضاحت اگر ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم اپنے کتاب خانے کو منظم کریں گے مدرسی کی کتاب خانے کو مسئلہ فجعلنا مجلدات القتوب مجموعات متمیزہ على ذوء موضوعات علمیہ ہم قرار دیتے ہیں مجموعات متمیزہ میں الگ الگ مجموع میں قتوب کی مجلدات کو کس اعتبار سے موضوعات علمی کے اعتبار سے جو علمی موضوعات مثلا پہلے ہم عدبیات کی قرار دیتے ہیں جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں علم کو اس اعتبار سے ہم لگا سکتے ہیں کتاب خانہ کو یا کسی اور بنیاد پر مثلا دینی تعلیم کی کتاب ایک طرف دنیاوی اور اصری تعلیم کی کتاب ایک طرف ڈوکٹرین کی کتاب ایک طرف منجینئرین کی کتاب ایک طرف کسی بھی اس طرح کی علمی بنیاد ہم اسے مدنظر قرار دے سکتے ہیں فَجَعَلْنَا مَجَلَّدَاتَ الْكُتُوبُ مَجْمُوعَاتِ الْمُتَمَيِّزَةِ ہم قرار دیتے ہیں کتابوں کے مجلدات کو الگ الگ مجموعے میں ان کے علمی موضوعات کے بنیاد پر مثلا فَوَضَعْنَا كُتُوبَ الْإِجْتَمَائِيَاتِ فِي مَجْمُوعَاتِينَ اجْتَمَائِيَاتِ کی کتابوں کو ایک مجموعے میں قرار دے دیا وَكُتُوبَ الطَبِعِيَاتِ فِي مَجْمُوعَاتِينَ اور طبیعیات کی جو کتابیں ہیں انہیں ایک مجموعے میں رکھ دیا وَكُتُوبَ الْرِيَازِيَاتِ فِي مَجْمُوعَاتِينَ اور ریاضیات مہتمیٹکس والی کتابوں کو ایک مجموعے میں قرار دے دیا وَكُتُوبَ اللُغَاتِ فِي مَجْمُوعَاتِينَ اور لغت کی کتابوں کو ایک مجموعے میں لگا دیا سب طرح کی لغت فَإِنَّنَا نَكُونُ قَدْ صَنَّفْنَا الْمَكْتَبَةِ ہم نے یہ جو کام کیا ہے الگ الگ مجموعے میں قرار دینا جو کتابوں کو گویا ہم نے کتاب ہانے کو تصنیف کر دیا ہے یہ جو کام ہے ہمارا منظم کر کے مالگ الگ مجموع میں قرار دینا اسے کہتے ہیں تصنیف وَحَاقَذَا اسی طریقے سے دوسرے علوم میں لے دیجئے مثلا هِنَمَ يَقُونَ عَالِمُ الْحَيْوَانِ بِتَفْرِيقِ تُّيُو مثلا جب عالمِ حیوانہ علمِ حیوان عالمِ حیوان یعنی عالمِ علمِ حیوان وہ فرق کرنا چاہتا ہے پرندوں کے درمیان میں تو وہ تقسیم کرتا ہے پرندوں کو دو مجموعوں میں مثلا وہ قرار دیتا ہے پرانے پرندوں کو ایک طرف اور نئے پرندوں کو دوسری طرف نئے پرندے سے مراد یہاں پہ وہ پرندے کے جو نئے کشوے ہیں یا ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے کچھ پرندوں میں تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں وہ مراد ہیں پرندے جو حدیثہ حدیثیں بھی جلی ہیں وَيَفْرُقُوا مَجْمُعَتَتْتُّوِرِ الْحَدِيثَةِ الْثَلَاسَتِ مَجْعَلِي اور وہ فرق کرتا ہے الگ کرتا ہے نئے ٹویور کے مجموعے کو تقسیم کرتا ہے نئے جو پرندے ہیں ٹویورِ حدیثہ جو ہیں وہ تین مجموعوں میں تقسیم کرتا ہے تصنیف کرتا ہے الگ الگ کردیتا ہے ایک مُسِنِ بَعْدَا کو ایک طرف کردیتا ہے اور ٹویورِ رَمْسِيَا کو ایک طرف کردیتا ہے ان کے لغات دوغت میں دیکھ لی جگہ ان کے معانی کیا ہے یہ علم الحیوان کے خاص اسطلاحات ہیں ان کے جو ظاہری طور پر معانی نکل کراتے ہیں مثلا ایسے پرندے کہ جو مثلا درختوں پر رہتے ہیں جو زمین پر بیٹھنے والے ہیں جو ہوا میں رہنے والے ہیں یہ الگ الگ معانی نکل کرنا ہے لیکن علم الحیوان میں کیا مقصد ہے اس کا کیا معانی ہے یہ دیکھنا پڑے گا فَإِنَّهُ بِهَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ وہ اپنے اس کام سے کونس کام؟ مِنَتْ تَفْرِيقِ یہ جو فرق کیا اس نے جو اس نے ٹویورِ حدیثہ کو مُسِنِ بَائِدَا ٹویورِ رَمْسِيَا اور جو جویہ میں قرار دیا ہے تو اس نے کیا کام کیا ہے؟ يَكُونُ قَدْ قَامًا بِتَصْنِیفِ ٹویور گویا اس نے ٹویور کی تصنیف کی ہے اساسو اساس کس چیز کے؟ تصنیف کی اساس جیسے کہ ہم نے کہاں پہ پڑی تھی؟ تقسیم میں تقسیم میں کہا تھا نا کہ ایک بنیاد ہونی چاہیے بلکل ویسے ہی تصنیف میں بھی ایک بنیاد ہونی چاہیے کیونکہ اگر الگ الگ بنیادوں پہ تقسیم کریں گے تو اقسام بدل جائیں گی اور وہ جو مقصد ہے ہمارا اگر خلط کر دیا ہم نے وہ مقصد کہ جو جہل سے علم کی طرف آنا ہے مجہور سے معلوم کی طرف آنا وہ حاصل نہیں ہونے کا ہے اور گجلک ہو جائیں گے مسائل تو بنیاد ایک ہونی چاہیے بلکل ویسے تصنیف انہی تقسیم فی وجوب قیامی الاساس مبحد کہنے فرق نہیں ہے تصنیف کا تقسیم سے کسی میں؟ فی وجوب قیامی کہ ضروری ہے قائم ہو ایک بنیاد کے اوپر قائم ہو معین وہ بنیاد معین ہونی چاہیے لنفس اسباب اللہ ذکرت ہونا انہی اسباب کی وجہ سے جو ہم نے تقسیم کی بحث میں آپ کے سامنے ذکر کی کیونکہ اگر تقسیم کے بنیاد ایک نہیں ہوگی مختلف مشکلات پیش آر سکتی ہیں اور وہ جو علم ہے اور معرفت وہ ہماری بڑھنے کی نہیں ہے بلکہ اور ایک ذہن کے انتشار کا سبب بنے گی اور اگر ایک بنیاد ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا اب یہ ایک بنیاد تصنیف میں بھی ہے تب بھی یہاں بھی وہی فائدہ ہمیں حاصل ہوگا تو تصنیف کیا ہوئی؟ خلاصہ تک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تصنیف اشیاء کو کسی خاص بنیاد پر الگ الگ مجموعوں میں قرار دینا تصنیف کہلاتا ہے چیزوں کو کسی خاص بنیاد پر الگ الگ مجموعوں میں قرار دینا تصنیف اب وہ خاص بنیاد میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ علمی ہو سکتے اور غیر علمی بھی ہو سکتے کوئی بھی ہو سکتی ہے کسی بنیاد کے اوپر اب تصنیف کے دو قسمیں ہوں گی جیسا کہ ہم نے توضیح دی تصنیف کی یا تو ہم اسے کسی علمی بنیاد کے اوپر اور جو ردوے بندی ہے علوم کی اس بنیاد کے اوپر ہم تصنیف کریں گے یا پھر کسی خارج دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی بیس پر مثلا انسان کو تقسیم کیا جائے مثلا رنگ کی بیس پر لمبے قد کی بیس پر تقسیم کیا جائے کہ لمبا اور متوسط اور مثلا پستا قد ایسے رنگ کے اعتبار سے مثلا تقسیم وہ کالا گورا گندومی بغیرہ بغیرہ تو یہ جو تقسیمات ہیں رنگ کی بیس پر قد کی بیس پر یہ تمام کی تمام تقسیمات غیر علمی کہلائیں گی علمی نہیں کہلائیں گی لیکن اگر ہم نے مثلا تقسیم کیا کتاب خانے کو اس بیس پر کہ عدبیات کی کتابیں ہوں گی پہلے پھر عدبیات کے بعد مثلا جو اس کے بعد کے علوم ہیں عدبیات میں بھی درجہ بندی کریں گے ابتدائی عدبیات پہلے متوسط درجہ کے عدبیات اس کے بعد وہ پھر اسی طریقے سے منطق اصول اور یہ مکتبیں ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے خانے بلتے چلے جائیں گے تاکہ علمی بنیادوں پہ جیسے جیسے ہم مدارس میں پڑھتے ہیں اسی بنیاد پہ ہم کتاب خانے کو منظم کریں گے یہاں تک کہ کتابیں آخر میں جو پہنچیں گے آخری جو قفصے ہوں گے کتابوں کے وہ ایسے ہوں گے جو ہماری تحقیقات کے کام میں آتے ہیں جنسا ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس طریقے سے منظم کرنے کو کہتے ہیں تصنیف علمی تقسیم کرتے ہیں تصنیف کو یا نقاسم تصنیف علا قسم ہے تقسیم ہوتی ہے تصنیف دو قسموں کی طرف ہما التصنیف العلمی تصنیف علمی وَهُوَ الَّذِي يُقْصَدُ مِنْهُ کہہ رہے ہیں جس سے قصد کیا جاتا تصنیف علمی سے وَضْعَ الْأَشْيَا فِي نِضَامٍ واحدٍ چیزوں کو ایک منظم نظام میں لیانا منظم طریقے سے ایک منظم نظام کے تحت لیانا کہ یمید و بعضوها انباب جس میں ان کا فرق بھی واضح ہونا چاہیے کہ یہاں پہ عدب یاد کی ہے عدب یاد میں بھی یہ عدب یاد فرق سکھئے یہ عدب یاد عرب بھی کیا اور یہ عدب یاد اُرطو اور یہ عدب یاد مثلا ہندی وَنُقَاتَ الْإِلْتَقَا وَيُوَدْتَهُ نُقَاتَ الْإِلْتَقَا اب عدب یاد میں کے بعد جو ہم نے مثلا قفصہ شروع کیا تو اب اصول کیلے کا ہے منطق کیلے کا منطق میں بھی منطق کیونکہ تمام علوم کی بیس ہے تو فورا منطق کے لیے ہے منطق کے بعد ہم نے اصول فق کا قفصہ قرار دے دیا تو اصول فق اور فق میں یا حدیث اور فق میں کچھ نہ کچھ ہلتقات ہوئے کیونکہ یہ بیس ہے یہ اس سے پہلے پڑھا جائے گا اس کے بعد فق کے منع لائے گا تو یہ اسی طریقے سے قرار دینا جیسے جیسے رضو بندی ان کی ہے تو اس طریقے سے قرار دینے میں ہمارے اوپر واضح ہو جائیں گے کون صحیح کس کے نزدیک ہے کس سے اشتراک ہے اس کا اور کس سے بلکل اختلاف ہے یمیز و بعضو ہیں انباز جن میں بعض باعث سے ممیز ہو جاتا الگ ہو جاتا ہے وہ یعط دے ہو نقاط الالتقاء بین انبائے ہیں وہ نقاط الافترا اور واضح ہو جاتے ہیں واضح کر دیتا ہے مصنف ان چیزوں سے نقاط الالتقاء کو یعنی کہاں کہاں پہ اشتراک پایا جا رہا ہے بین انبائے ہیں اس کے انبائے کے درمیان میں وہ نقاط الافترا اور نقاط افتراکوں کا تصنیف کتب المکتب علیہ اساس موضوعات حل علمیہ جیسے کہ ہم تخصیم کریں مکتب اور لائبریری کی کتابوں کو علمی موضوعات کی بلیات پا ہے تصنیف غیر علمی ہوا ما یعتمد فیہ علیہ ملاحظت صفات الخارجیہ تصنیف غیر علمی اس چیز کو کہتے ہیں جس میں اعتماد کیا جاتا ہے صفات خارجیہ کے اوپر یعنی لحاظ جو کیا جاتا ہے اس میں صفات خارجیہ کو لن اشیاشیہ کی جو صفات خارجیہ ہوتی ہیں کا شکل جیسے شکل کی بنیاد پر تخصیم کر دینا پزر کتابوں کو چھوٹے بڑی کی بنیاد پر رنگ دینا کتاب خانے میں یا مثلا موٹی اور پتلی کی بنیاد پر ہم کتاب خانے میں رکھنے لگے ولن یراعی فی ہے اور اس تصنیف غیر علمی میں رعایت نہیں کی جاتی ہے خیال نہیں رکھا جاتا ہے عادت نام طور پر غیر علمی ہے کسی بھی علمی غیر اور مقصد کے خیال نہیں رکھا جاتا ہے خاص سطر کا تصنیف القتب مسلا خصوصا کسی خاص علمی غیر کا جب خیال نہیں ہے تو مسلا ہم کتابوں کو رکھنے لگے حجم کی بنیاد پر کتاب خانے میں کانا یزا اوزا تلحجم القبی فی مکان تو مسلا رکھے جائیں گے بڑے حجم کی ایک طرف چھوٹے حجم کی دوسری طرف تو یہ تصنیف کی تخصیم تھی جو آج ہم نے آپ کے اخصام پیش کی لئے انشاءاللہ اگلی بحث اگلے جلسے میں آپ کے خدمت میں پیش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ